یہ مشہور جنگری سوخات ہے جو آپ کو سر سبزہ پاڑوں کے پر نظر آ رہا ہے یہ وہاں پہ ہوتا ہے اپنی زبان کے اندر اگلو کہتے ہیں انگلی اردوی کے اندر شاید اس کو گشہ کھا جاتا ہے ابھی تو ریڈ ہیں یہ پکنے کے بعد دل کو لال ہو جاتے ہیں اور بلکل بلڈ کی طرح ہو جاتے ہیں تو تیپٹ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ بدن کے اندر جو بلڈ کی کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ بہترین سپلیمنٹ ہے تو یہ میرے رب کے نظام ہیں یہ نظاریں اور بشیر بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جگہ بھی آپ کیا بھائی اس پرابٹی کے نلیالی کے مالک بھی آپ ہیں تو آپ کی زمینوں کے اندر اللہ رب لزت نے اتنی بڑی نیامتیں پیدا کی ہیں ابھی تو یہ بلکل کچھ ہی ہیں لیکن پکنے کے بعد یہ لال ہو جاتے ہیں اگر پکا ہوا دانا میں اپنے ہاتھ میں پکڑتا تو ایسے لگتا ہے کہ پورے ہاتھ کے ساتھ برڈ لگا ہے کراچی میں جو جامن کا کلر ہوتا ہے اس طرح کی ہو جاتی ہیں جی بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ تو وہ الکا پھکا ہوتا لیکن یہ بلکل لال کلر ہوتے ہیں جب ان کا سیزن ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو جفاکش ہیں بلڈ کی کمین ہوتی لوگوں کے اندر تو یہ قدرتی نیچرلی جو چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو کھانے میں یسر ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اللہ کی خاص کرم ہے یہاں پہ اس علاقے کے لوگوں کے پر بہت شکریہ